جس سلام علیکم کبھائیس اس اومار ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لے گئے نئے ویڈیو داخل کریں جس سے آپ سب کا ایکاونٹ هستے آپ کو بہت دیر بڑھ کرو اگر آپ کو دے روکی ہے ویڈیو میں دھے اگر آپ کی ویڈیو سے فیو نہیں آرہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنے ویڈیو پر بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح اپنی چینل کو فرس جلدی سے جلد گروہ کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں نئے ویڈیو یہ ویڈیو ہے جی اسی ایسیو کے متعلق کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایسیو کے مرے میں پتہ ہی نہیں کیونکہ کل میں بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہا تھا سکرولنگ کر رہا تھا یوٹیوب پر تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے بہت اچھی لوگوں نے ویڈیوز میں رہے تھامنیل بہت اچھے ہیں لیکن ان کے جو چینلز ہیں یا ان کی جو ویڈیوز ہیں بہت کام اور اس پر ویوز آئے ہوئے ہیں اس کی ب اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ایسیو کیسے کرنی ہے جتنی بہتر آپ کی ایسیو کی ایسیو کیسے کرنی ہے اور یوٹیوب چینل بھی آپ کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو اوڈینس تک آگے پچائے گا تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح طریقہ ایسیو کرنے کا اور جن کو نہیں پتا ہوں سب دیکھیں اور اپنے اکاونٹ کی اپنے یوٹیوب جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ایسیو فیک کریں اور ان کی فیٹ دیکھیں گا ویڈیوز جل سیل وائ اپنے یوٹیوب چینل بھی اپنے یوٹیوب چینل بھی ایسیو کریں اور تاکہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل بھی ایسیو کریں گا جیسا ہے جیسا ہے کہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں لوگ اسے دیکھ کر دیکھ کر دیکھ رہے ہیں ایک ایک ٹانک کو لینا شروع کر جاتے ہیں آپ نے اپنے ویڈیوز جو بنائیں گے اس میں تھوڑا سا دیفرنٹ رکھنا ہے لیکن اپنے ویڈیوز ہوگی تو لوگ آپ کی ویڈیوز ضرور دیکھیں گے اگر آپ بلکو سیم ٹو سیم ویڈیوز بنا نینے لگے تو وہ اتنی حاصل نہیں چاہتے ویڈیو آپ نے بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ اپنی ویڈیوز کے اندر کوئی ڈیفرنٹ بنانا ہے تاکہ آپ کی ویڈیوز کو لوگ لائک کریں اور آپ نے اپنا پانٹیکٹ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تاکہ وہ زیادہ 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 وارلو ٹھیک ہے اور آپ شروع کیا ہوا ہے آپ سب نے امید نہیں آنی ہو اور خوب محنت کرنی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جی انہوں نے ویڈیوز دالی اور بھول جاتے ہیں جی ہمارا کوئی یوٹیوب چینل بھی ہے تو پھر وہ ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کرتے کہ وہ مینے مینے بعد دو دو مینے بعد ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کل کل کوشش کرنی ہے آپ نے کوئی ویڈیوز بنا بنا کر لگائیں اگر روز دین لگائیں تو کم از کم ہفتے میں دو ویڈیوز آپ نے ضرور لگانی ہے اور آپ نے خوب محنت کرنی ہے اور فل ٹائم اپنے یوٹیوب چینل کو دینا ہے تاکہ یہ زیادہ زیادہ چلے ٹھیک ہے اور آپ نے بلکل بھی ڈیس ہارٹی ہے اپنے شروع سٹارٹ میں چھے سے ویو نہیں آتے اور سسکرائبر تو ہوتے نہیں آپ کو پتا ہے جساں جساں آپ میند کرتے جائیں گے ویسے ہی آپ کے یوٹیوب چینل اتنا ہی گروت کرتا جائے گا اور کوئی نہ کوئی ویڈیوز روڈ ہو جاتی ہے جس کی ایفیرام مانا چینل فل ہائی پر چلا جاتا جی تو اس لئے آپ نے بلکل بھی یہ بات نہیں سوچنے کہ ابھی میرا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا ابھی اس پر ویوز نہیں آ رہے اگر آپ نہیں ہیں تو تو آپ نے بلکل بھی ڈیس ہارٹی ہو گئے یوٹیوب چینل نہیں چھوڑنا آپ نے بلکہ اس کو مزید محنت کرنی ہے تاکہ یہ اس پر زیادہ زیادہ ویو آئیں اور آپ کو انڈنگ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل بھی ڈیس ہارٹی ہونا اس بات سے اور آپ نے خوب محنت کرنی ہے یوٹیوب ہے فرزانی یوٹیوب چینل ہاتھ پر زیادہ آپ نے اس کو پروپر ٹائم دینا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دیتے رہنا ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ نے لگاتی رہنا ہے تاکہ آپ کا یوٹیوب چینل چلتا رہے کیونکہ یہ آپ کی ایک جوب ہے آپ اس کو ٹائم جتنا دیں گے آپ کو اپنا ہی بینیفٹ ہوگا اور یہ ایک ایسٹ ہے یہ نسل چلتا رہتا ہے کوئی رکنے گران نہیں ہے چیز یار یہ تو آپ نے فل ٹائم اس کو دینا اچھا اور فل محنت کرنی ہے تاکہ آپ کا یہ چینل آپ نے بھی عمت نہیں آنے اور اس کو جوب سمجھ کے اپنا کام کرنا ہے کیونکہ جو والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جوب پر فل ٹائم دیتا ہے تو اس کو پھر اس کا محنت کا پھل ملتا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کو فل ٹائم دینا جسے آپ کو آپ کی محنت کا پھل پھر انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے ایک اور چیز کا حیاء لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی ویڈیو بنائی اپلوڈ کر دی یہ نہیں کرنا آپ نے پہلے فول کانٹینڈ بنانا ہے ویڈیو بنانی ہے اس کی ویڈیو کوئلٹی چیک کرنی ہے اس کی ووئس کوئلٹی چیک کرنی ہے وہ حافظ آپ کو اچھی لگری ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو بنائے کا مغلoor ہے سمجھانا اگر اپکے ویڈیو کی آواز ہی نہیں آرہی تو آپ کا سمجھے کسی کو تو اس لیے آپ نے پہلے یہ چیزوں کو ضروری دیکھنا ہے اور آپ نے یہ بھی چیز نہیں ہے آپ کو آپ کی ویڈیو بنائی ہوئی کیسی لگ رہی ہے اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کو اچھی لگے گی تو ہزاری باز اگلے کو بھی اچھی لگنی چاہیے اگر اچھی لگے گی تو وہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا تو تب بھی آپ کی ویڈیو پر ویڈیو آئیں گے تو آپ نے اس ویڈیو بھی بنا لی ویڈیو بھی بنا لی ویڈیو چیک کر لی ویڈیو چیک کر لی آپ نے اور اب آپ کو بتاتا ہوں جی ایسیو کےسے کرنی ہے کیسے ہوگا مجھے ہی سیما تر دیتا ہے کبھی ہیش تقا کردے Britt pled کی تک مجھے پار ہیش تقا کریں گا تو مجھے بہت نے ایسیو کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ساری ڈیٹیل کہ ہم کس طرح اپلوڈ کرنی ہیں یا یہ ویڈیو جو ہے نا ایسی او کی تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ہم نے ایسی او کرنی ہے اپنی ویڈیو کی تو آئیے اب آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ایسی او اصل میں ہوتا ہی کیا ہے ایسی ای او میں ہوتی ہیں تین چیزیں ٹاٹل ڈسکریپشن ڈیکس ڈیکیورد یہ ہوتے ہیں ٹاٹل ڈسکریپشن ڈیکس تین ڈیکس ہوتے ہیں اب کل لوگوں میں یہ نہیں پیدا کہ ٹاٹل اور ہیسے ٹاگ میں کا فرق ہوتا ہے وہ ٹاٹس کو ہی ہیہ ہیہ ہیہہ ساکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر آنے کے ساتھ کا ڈیٹیوب guy یہ اس کے اوپر شرق option آجیتا ہے وقت تکیوری آپ کو سکتے ہیں اور ٹائٹل میں جو آپ لکھا ہے تو برینی لینا ہے اچھا سا تو آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کھولنا ہے یوٹیوب اور یوٹیوب میں جانا ہے سرچ پیج آپ نے اپنا جو بھی سرچ کرنا ہے میں یہاں آپ کو سمجھنا کر میں برینی ریسیپی کی یہاں پہ لکھنا ہے برینی ریسیپی سکرن شورٹ سکرن شورٹ سکرن شورٹ لینے کے بعد اس کو کرتے ہم سررچی بریانی ریسی پی تو جی یہ بریانی ریسی پی کے سارے سارے ویڈیوز اور وہ لوگ جو بھی بنے ہیں شورٹ وغیرہ سارے آگئے اب اس میں سے ہم نے دیکھنا سب سے زیادہ ویو پون کون سی ویڈیو پر آئے ہوئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ویڈیوز کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو چاول کی رسٹورنٹ سٹائل بریانی سادہ بریانی یہ چکن بریانی جی اور جی ایک اور نیچے دیکھتے ہیں اس کے اور یہ یہ مٹکہ بریانی کیا بنائی ہے مٹکہ بریانی بھی ہے دنیا کی سب سے ہسان چکن بریانی ہے جی تو یہ سمجھ آرہے کوئی اس کے کافی زیادہ ملینز میں آئے ہوئے ہیں تو اس کا دیکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کا کرتے ہیں جی ٹائٹ یہاں پہ کوپی شیئر پہ جا کے اس کو کوپی لنک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بند کرنا ہے بند کر کے آپ نے آ جانا ہے جی نوٹس پر نوٹس پر اس کے ہم نے لکھنا ہے ٹائٹل اور انچہ پھر سپیس دیکھنا ہے ڈسکرپشن پھر سپیس دیکھنا ہے ٹیکس تو اب ہم چلتے ہیں جی گوگل پر اور وہاں پہ جا کے اس کا لگاتے ہیں لنک جو ہم نے کوپی کیا تھا لیں اس کو پیس کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو پیس کرنا ہے اور یہاں پہ یہاں سارے جی لکھا جائے گا ٹائٹل ڈسکرپشن ڈیسکرپشن ڈیسٹ موبری ہمیں سکرنشورٹ لیا تھا اس کو کھولنا ہے وہاں سے جو مقلی لکھے ہیں بیانی ریسی پی بھائی جا عمران بیانی ریسی پی جو جو ٹائٹل آپ کو سمجھ آتے ہیں آپ نے تین سے چار ٹائٹل لکھ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر لائن لگانی ہے کوئی بھی ڈنڈا جو بھی ہوتا ہے وہ لگا گے تو آگے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے جیسا کہ اب یہ لکھ چکے ہیں ہم سمپل بیانی ریسی پی بائی فوڈ ویجن اب ایک اوہ لکھتے ہیں بیانی بنانے کا طریقہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں بیانی بنانے کا طریقہ اور اس کو لکھنے کے بعد اس کے ساتھ لگانے ہیں ایک نائن ٹنڈا تاکہ اس کے آگے آپ نے نیا ٹائٹل لکھنا ہے یہ اس کے آگے اب ہم نیا ٹائٹل لکھیں گے جو ہم نے شوٹ سکرن شوٹ لیا تھا وہاں سے آپ نے تین چار ٹائٹل جاؤکا چھے 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 لگتے ہیں وہی اٹھا کے آپ چار کو لگا دینا ہے اب یہاں سے ہم ایک اور دیکھ رہتے ہیں کون سا اچھا لگ رہا ہے میں تو وہ لکھتے ہیں جی بریاں کراچی بریانی اور پھر آگے آپ نے ایک ڈنڈا لگا کے پھر آگے جی بریانی کا ایک اور ٹائٹل دل آگے آپ نے دال دینا ہے اسی طرح آپ نے تین سے چار ٹائٹل دال کے اور پھر نیچے آجانا ہے ڈسکرپشن میں یہ دیکھ رہے ہیں بریانی ریسپی چکان آپ لکھتے ہیں جی بریانی ریسپی چکان چکان آپ لکھتے ہیں اور یہ ہو گیا جی مانی ٹائٹل پوڑا ہو گیا یہ کمپلیٹ تو اب ہم چلتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف ڈسکرپشن میں سارا لکھتے ہیں جی ریسپی پوری اردو میں ملکہ جو جو بریانی بنانے کا طریقہ جو جو جی بریانی میں دلتی ہے وہ ساری آپ نے بیپ میں لکھتے ہیں جس میں کلانا کرنا کہا کہ اس کا پانی میں گوڑنا چاولوں کو پھرتے کرنا چکن کو ساف کرنا ہے اس کا کب کسی تیز کرنا بوٹی کا اس مغرور نسبتی ہے جس سے پھرتے کر سے کمپ رہی ریسپی چول کے در دے دلتی جو 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 لکھتے ہیں جتنی بھی لکھتے ہیں بریانی میں ساری آپ نے یہاں پر لکھتے ہیں اس کو پورا طریقہ لکھنا ہے بنانے کا لائن لکھنا آگے بچے نہیں کرنا تاکہ سریسی کو بھی آسان اسے سمجھا سکے کیونکہ لوگوں کو سمجھ آئے گی تب ہی تو آپ کی ویڈیوز پورے طریقے سے دیکھیں گے اور یہاں پہ آپ کی ٹیک وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ڈسکرشن پڑھ سکتے ہیں اس لئے آپ نے بالکل اچھے طریقے سے پوری ریسی پی اس کی لکھنی ہے جو بھی چیز بنا رہے ہیں اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے پورا تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور یہ ہوگی ہماری ریسی پی کمپلیٹ اب آ جاتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ڈائریکشن ڈائریکشن میں بھی آپ نے یہی ساری چیزیں لکھنی ہے ان وائل ایڈ چکن یوگرڈ کرمک پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر ساوالڈ کرینڈر پاورڈر جنجر گرلک پیسٹ گرین چلی ملک جو جم سارے سارے دلتے ہیں اس کو دال دول کے مارنیٹ چکن فور ٹھٹی ملک اس کو کتنی دیر آپ نے پکانا آگ پہ سارے چیزیں مکس کر گئے تو یہ ڈسکرپشن ساری آگی یہ ساری ریسی بھی آگئی اور ساری یہ چیزیں بھی میں آگئی جو بھی چیزیں ساری اور پوری ڈریل سے بتانے کے کتنی آگ ہونی چاہیے کتنی آگ ملتیز انہوں ہرکی آنچ میں رکھنا ہے چاوڑ کو کتا ہے طریقے تک وائل کرنا اگرہ کتنی طریقے پر دم لگانا اس کو چاولوں کو مسالہ کسی نہ دکھنا ہے چاول ٹوٹے نہ خراب نہ ہو کیونکہ جتنی اچھی آپ کی ڈیسی پی بتانے کا طریقہ ہوگا اتنے ہی زیادہ ویڈیو آپ کی وائل ہوگی ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں پوری ایسیو بنانے کا طریقہ جتنی آئی چیزیں ٹائٹل ہوگی ڈسکرپشن ٹیک ہوگا ہر چیز آپ نے ایڈ کر لینے ہر اچھے طریقے سے اور یہ پوری آپ کی ایسیو کمپلیٹ ہوگی گئی اور سب کو لگتا ہے ہم اب آگے ہوگی سمجھے ایسیو کیسے کرنی ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ایسیو کرنے کا آپ نے باس جہاں پر لنک ڈالنا اور اس کو کوپی پیسٹ کرنے آپ نے سارا اور میں تھوڑی سی وقت بس چینجن رکھئے گا اپنی بلکل سیم ٹو سیم نہیں لگانا ہارے کا تھوڑا سا اپنے سے بھی ایڈ کرنی چیزیں جسا میں نے کیا ہے ٹھیک ہے پوری ٹوٹا ڈسکرپشن یا ٹائٹر اٹھا کر نیسے لگا دیں ٹھیک ہے اور آپ کی سنا پوری آسیو کمپلیٹ ہو جائے گی امید آپ سب کو سمجھ جائی ہوگی اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میرے ایڈی ویڈیو کو جلی مل سکے گائر اور مجھے پی سپورٹ کریں اور کیا اللہ حافظ ہوگی آپ سے نیک فلوگ میں ملکات